اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے ایک یونیورسٹری کے چھت سے ویڈیو لیک ہوئی اس سے پہلے مختلف کالیجز یونیورسٹریز کے سکینل سامنے آتے رہے اسلامیہ یونیورسٹری آف بھاولپور سے بھی ایک واقعہ سامنے آیا پھر اسلام آباد یونیورسٹری کا واقعہ بھی ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھا اب ذرا دیکھئے کہ ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے اور کیسے اولادوں کو فری چھوڑ دینا ہوسٹلز وغیرہ کے حوالے کر دینا آپ کی اور ہماری معاشرتی بربادیوں کا باعث بن رہا ہے ان مناصر کو اقتدام تک بھی دیکھئے گا اور ناظرین آپ سے لائک کی بھی ریکویسٹ ہے تاکہ میکسیمم یہ ویڈیو وائرل ہو سکے اور کمسکم ہماری آواز سب تک پہنچ سکے تو ان مناصر میں دیکھا جا سکتا ہے یہ کسی ہوسٹل وغیرہ کے واش روم کا منصر ہے پبلک ڈیمانڈ پہ بات کر رہے ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ اگر کو ایجوکیشن سسٹم ایک سائٹ پہ بربادی ہے دوسری سائٹ پہ ہوسٹل میں جب آپس میں ہسی مزاق کے دوران کسی کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے الٹی سی دی جس قسم کی بھی ہو وہ کیسے لیگ ہو سکتی ہے کیسے عزت برباد ہو سکتی ہے ایک ہوسٹل میں کئی قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں ایک جنویسٹری کی کلاس میں کئی قسم کی لڑکے ہوتے ہیں ایک کالج کی اگر تو سیپریڈ نظام تعلیم ہے تو وہاں کی لڑکیاں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں وہاں پہ عزت کا اصل خطرہ ہوتا ہے وہاں سے اصل میں بربادیوں کی رہیں ایک قسم کی ہمبار ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہی اصل پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی موبائل فون کا سریعام استعمال نتائج یہ لاتا ہے کہ وہیں سے ویڈیوز لیک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لیک نہ بھی کی جائیں دشمنی ہو جائے پھر بھی کوئی معاملہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جس سے ویڈیوز ایک دوسرے کے حوالے کر لی جاتی ہیں یا کسی کے بھی حوالے کر دی جاتی ہیں موبائل فونز خراب ہو جائیں تو کسی کے ہاتھ چڑ گیا ویڈیو لیک ہو گئی تو ابھی حالات خراب ہیں یعنی اگر کالجز انیویسٹریز میں ایک تو یہ موبائل فونز الاؤ نہ کیا جائیں کوئی ایڈیوکشن سسٹم کو الگ کیا جائے یعنی سیپریٹ نظام تعلیم کو مطارف کروایا جائے پھر لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بیٹھنے جب نہیں دیا جائے گا تو برائیاں کم ہوں گی جب یہ ہوسٹلز میں اپنی اولادوں کو لوگ نہیں بھیجیں گے پھر اس سے برائیاں کم ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں آنا بند ہو سکتی ہیں یا ہم کم از کم احتیاط کریں کہ ہوسٹلز میں اپنی اولادوں کو اس طرح نہ بھیجیں ہم یونیورسٹلز میں کوئیوکشن سسٹم کے بجائے پریفر کریں سیپریٹ نظام تعلیم کو اور ایسے کالیج یونیورسٹلز کو پریفر کریں جہاں پہ موبائل فونز علاو نہ ہو جہاں جا کے ہماری اولادیں ٹک ٹاکر نہ بنیں تو ایسے سکولز کالیجز کا ایسی یونیورسٹلز کا انتخاب کرنا ان کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہے ورنہ بربادیاں ہی مقدر ہیں اور ایسی بربادیاں جن کا بعد میں اصالہ کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی آرہا قیمتی ہے نظرین کیمنٹ ضرور کیجئے گا اس وقت شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ساتھ میں پہلے ایکن بھی پریس کیجئے گا